ساڑھے تین سال پہلے ہوا تھا پپ جی موبائل کے ذریعے اور پھر اس سے بات چیت اتری دوستی پھر اس کے بعد ایسے یہ ہم نے شادی کی ہے اسلام علیکم ہم ڈیجیٹل میں خوش آمدید میں ہوں عمران علی خان میرے ساتھ دعا زہرہ اور زہیر احمد موجود ہیں یہ وہ کپل ہے جس کی تلاش پورے پاکستان کو تھی لوگ ان کو سننا چاہتے تھے لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے ابھی دعا زہرہ کی اپنے والدین سے عدالت میں ملاقات بھی ہوئی درسمنٹ کی اس حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ خوبصورت سے جوڑے کی جو لف سٹوری ہے وہ اس کا آغاز کیسے ہوا اور یہ محبت اب کہاں پہنچی ہے یہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ظہیر سب سے پہلے یہ بتائیں مختصر سا کہ ملاقات پہلی کب ہوئی کیسے ہوئی رابطہ کیسے ہوا ہماری ملاقات رابطہ جو تھا نا وہ ساڑھے تین سال پہلے ہوا تھا پب جی موبائل کے ذریعے اور پھر اس سے بات چیت اتری دوستی پھر اس کے بعد ایسے یہ ہم نے شادی کی ہے دعا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر سترہ سال ہے ٹھیک ہے سترہ سال ہے ابھی آپ کے والدین کے ساتھ عدالت میں ملاقات بھی ہوئی اس ملاقات کی کہانی ذرا بتائیں اپنے دیکھنے والوں کو اس ملاقات میں انہوں نے یہی کہا کہ تم جج کو جا کر کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صلاح کر لیں تو انہوں نے کہا ہم صلاح نہیں کریں گے تم بس ان کو کہو کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو میں نے اس بات سے انکار کر دیا اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا آپ نے لف میریج کیا زہیر کے ساتھ یہ محبت ہے سچی محبت کتنی سچی ہے زہیر کی ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ زہیر کے ساتھ ہی شادی کریں گی زہیر کی سنسیریٹی مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ اگر یہ دوسرے لڑکوں کی طرح ہوتا تو جب میں آئی تھی تو اس سے تو پتہ نہیں تھا یہ چاہتا تو مجھے واپس بجوا سکتا تھا اس نے ایسا بلکل نہیں کیا اور بینہ اس نے ٹائم ویسٹ کیے جو ہے اس نے میسا نکا کیا اور مجھے شروع سے ایکسپٹ کیا اور میسا کھڑا ہے آج تک کیا بات ہے اس وفا کے لیے کیا بات ہے اچھا کراچی سے لہور ایک مووی بنی تھی پتہ نہیں ہٹ ہوئی تھی یا نہیں لیکن یہ والی مووی جو ہے یہ سپر ہٹ ہو گیا ہے ہر کوئی اس کی ٹریلر دیکھ چکا ہے لیکن ابھی پچر باقی ہے تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کراچی سے لہور کا سفر کیسا رہا اچھا بھی تھا اور نہیں بھی مطلب کن مشکلات کا سامنا تھا اور اچھا کیسے رہا تھا میں اکیلی تھی تو فرس ٹائم میں نے اتنا دور سفر کیا تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ میں نے بس زہیر کے پاس جانا ہے خطروں کی خلاڑی ہیں آپ تو جب زہیر کے پاس پہنچی تو زہیر کو آپ نے پہلے بتایا وقت میں آپ کے پاس آرہی ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا بلکل بھی میں نے تو پنجاب یونیورسٹری میں جا کے اس کا فون نمبر یاد تھا میرے پاس تو میرے ٹیب میں سن وغیرہ بھی نہیں تھی تو سٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے کال کرنے دیں تو پھر انہوں نے مجھے کال کرنے دی پھر یہ وہاں پہ آیا ٹھیک ہے زہیر جب آپ کو پتہ چلا کہ دعا زہرہ کراچی سے لہور میرے لیے پہنچ گئی ہے اور آپ کی محبت مطلب اپنی محبت کا تو اظہار کر دیا نا لڑکی نے کراچی سے آ کر اب گیم ساری آپ پر تھی آپ کا کیا رسپونس تھا جب یہ آئی تھی تو مجھے ایسا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے آ جائے گی پر جب یہ اتنا یقین کر کے مجھ پہ اتنی دور سے آ گئی تھی تو پھر میں نے بھی سوچا کہ میں اس کا فرض میرا فرض تھا کہ میں اس سے نکاح کروں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں اب انشاءاللہ جب تک زندگی ہے انشاءاللہ جب دعا آئی یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تو دل نے کہا تو ہوگا کہ لڑکی کی محبت جیت گئی ہے جی مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے آ گئی ہے ڈرائیور کے ساتھ پر جب میں اس سے ملا میں نے اس سے بات کی پھر اس نے بتایا میرے گھر کے حالات اس طریقے کے تھے کہ مجھے یہ اس ٹیپ اٹھانا پڑا تو پھر میں نے سوچا کہ اب اس کے آگے یہی ہے کہ ہم نکاح کریں اور اس رشتے کو پاک طریقے سے آگے لے کے چلیں دعا محبت کی شادی ہوئی پورا پاکستان آپ کے کہانی مطلب ہیر رانجہ سسی پونوں اور بہت ساری کہانیاں تو ہم نے سن رکھی ہو لیکن یہ جو انوکھی محبت ہے اس کے لیے بھی ایک تاریخ لکھی جائے گی کئی کتابیں لکھی جائیں گی اور اس محبت کی کئی سالوں تک مثالیں دی جاتی رہیں گی اس سے پہلے گھر والوں کے ساتھ بات کی تھی کہ میں زہیر کو پسند کرتی ہوں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں جی میں نے ان سے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ وہ رشتہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ایک دفعہ مل لیں پر میری ماما بابا دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم جہاں چاہیں گے صرف وہاں کریں کہ تمہاری مرضی سے نہیں اور انہوں نے مجھے مارا بھی تھا دوبارہ فورس کیا آپ نے کہ میں زہیر کے ساتھ اسے کیوں کے پسند کرتی ہوں دو تین دفعہ فورس کیا تھا لیکن انہوں نے پھر مجھے مارا اور کہا کہ نہیں ہا میرا ٹیپ وگرہ بند کر دیا تھا ٹھیک ہے جی بہت زیادہ رکھتے ہیں پنجاب کے اور سندھ کے کلچر میں بہت زیادہ فرق ہے تو کیا فرق محسوس کیا ادھر آ کے ان کے فیملی میں اور اپنی فیملی میں ان لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی کہ مجھے فیلڈ ہی نہیں ہوا کہ میں کسی اور فیملی میں آئی ہوں ٹھیک ہے زہیر آپ پر بار بار الزام لگایا جاتا رہا کہ آپ گینگ ہیں اور کوئی سرگنا ہے آپ کو سامنے کیا جا رہا ہے اتنے چھوٹے سے بچے کو گینگ نے آگے سامنے کر دیا اگر ایس پہلی بات تو یہ ہے کہ گینگ جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہوتے میرے فادر تیرہ سال پہلے جب ان کی ڈیتھ ہوئی وہ آن ڈیوٹی تھے اور ان کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی وہ بھی گورنمنٹ ایمپلائی تھے میری مدر بیس سال سے ایمپلائی ہیں گورنمنٹ ایمپلائی کام کر رہی ہیں اور میرے بھائی جو ہیں وہ تیرہ سال سے کام کر رہے ہیں تو ہم تو ایک سیمپل سی فیملی تھے تو میرا کوئی ایسا چرادہ نہیں تھا یہ تو خود اس نے سٹیپ اٹھایا وہ اس کے پیرنٹس کا ہے کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیا کہ یہ گھر سے آئی تو گینگ تو ہوتا اگر تو پولیس اب تک پکڑ کے لے جا چکی ہوتی انشاءاللہ ہم پہلے بھی قانونی طریقے سے ہمیں رہا کیے کوٹ نے بھی اور انشاءاللہ آگے بھی لیکن شادی میں مو دکھائی میں کوئی گفت تو دیا ہوگا زہیر صاحب نے سب سے پہلا گفت تو میں خود ہی ان کے پاس آگئی زہیر صاحب یہ گفت ایکسپٹ کرتے ہیں جی میں شروع دن سے ایکسپٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ ساتھ رہیں گے جب تک رہیں گے جب تک جیئیں گے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ جب تک جہیں ساتھ ہیں انشاءاللہ ابھی تک آپ کہیں گھومنے جا نہیں سکے تو کیا پلان ہے کہاں جانے کاراتا ہے ہم فیلہ تک تو جس طرح جا رہے ہیں سپورا پاکستان گھوم چکے ہیں پر آگے انشاءاللہ پلان ہے پاکستان میں جائیں گے کہیں گھومیں پریں گے اور لائف کو ریگولر طریقے سے انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ جائیں گے دعا آپ کہاں جانا چاہتی ہیں جہاں زہیر لے کر جائیں وہاں دیکھ لیں یہ ہوتی ہے محبت جہاں زہیر لے کر جائیں گے میں وہاں جاؤں گے عدالت میں بھی زہیر لے کر گیاتے کہ میں چاہتی ہوں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو میں ان سے معافی چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اور زہیر کو accept کر لیں اور لڑائی وغیرہ چھوڑ دیں بس accept کر لیں اور ہمیں معاف کر دیں چلنج یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی کہ اپنے والدین اگر انہوں نے کہا ہے کہ میں دل دکھایا ہے میں اس کی معافی چاہتی ہوں زہیر میرے عزت ہے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں بہت بڑی بات ہے ایک لڑکی خود اپنے مو سے یہ بیان دے رہی ہے اچھا بہت سارے لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں غلط افوائیں پھلا رہے ہیں غلط نیوز دے رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو غلط آنٹیاں اور یوٹیوبر جو کہہ رہے ہیں میرے بارے میں پہلے تو وہ پروف کریں ان کے گھر میں بھی ماں وینے ہیں تو وہ اس بات کو پروف کریں میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور خوش ہوں کہ زہر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم نے اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہے کوئی گناہ نہیں کیا اور ہمیں ریگولر طریقے سے زندگی گزارنے کا حق ہے اور ہمیں زندگی گزارنے دی جائے دعا زارہ یہ بتائیں کہ ان فیوچر اگر آپ کو اپنے والدین کے گھر جانا پڑتا ہے تو جائیں گی جی میں زہیر کے ساتھ جاؤں گی زہیر کے ساتھ جائیں گی زہیر اچھے لگتے ہیں زبردستی تو نہیں ہے نا کوئی نہیں چلیں جی وہ کہہ رہی ہے میں زہیر کے ساتھ جاؤں گی اور ہمارے معاشرے کو بھی میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں نکاح بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے اور نکاح میں ایک پاور ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کا جب نکاح کیا تھا تو ان کی مرضی پوچھ کر کیا تھا اور یہ سنت رسول بھی ہے تو اگر انہوں نے نکاح کیا ہے یہ پاک رشتہ ہے تو ہم سب کو ہمارے معاشرے کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہئے لیکن میں باقی بچوں کو یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے والدین کی رضا مندی سے ہر کام کریں اور ان کا جو نکاح ہے وہ سنت ہے اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہئے اور ان کے نکاح کو ان کے رشتے کو عزت دینی چاہئے امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو کہانی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت ساری چیزیں کلیر ہوگی ہوگی فیلال اپنے مذبان عمران علی کو دیں اجازت اللہ حافظ